اگر تم واقعہ میں ہوشیار آدمی ہوتے تو ویجے اور جوتی کو ہنیون منانے کے لیے گاؤں میں دعوت نہیں دیتے ایک تو فارم کا حساب کتاب بومبے کے آفیس میں بڑے غور سے چانچا جا رہا ہے اور اوپر سے تم نے انہیں گاؤں میں بلا لیا ہے قسم اپنی نظر کی اگر بلا لیا کیا ہوا ارے یہ کیسا میرا باپو ہے کیا ہوا باپو یہ مزدور لوگ بچپن میں کام پہ لگے تھے اور آج بڑے ہونے کو آئے مگر ہم نے آج تک ایک پوڑی کوڑی پگار میں نہیں دی کیوں دیں ارے زندہ رہنے دیتے ہیں یہ کیا کم ہے جو ساتھ میں پگار بھی دیں وہ تو سب ٹھیک ہے باپو اگر ویجے کو پتا چل گیا کہ تم آفیس سے پگار مگاتے تو ہو لیکن خود ہڑپ کر جاتے ہو تو باپو وہاں میں جوتے مار مار کے گاؤں سے باہر نکال دے گا قسم باپو کی بیٹے دنیا کی کسی فیکٹری میں وہ جوتا بنے ہی نہیں جو ہم پر پڑھنے کی ہمت کر سکے میری ہر چال شترنج کی چال ہوتی ہے جو دیکھتی کچھ ہے لگتی کچھ ہے اور ہوتی کچھ ہے بیٹ میں نے جان بوچ کر پیار بھرانی منتر دے کر ان کو یہاں بلایا ہے کہ وہ یہاں آئے اور یہاں سے سیدھے یملک پہنچ جائیں ملک میری نظر کو بری نظر سے بچائے یہی تو میری نظروں کا کمال ہے یہ میری زندگی کمائی ہے پیدا ہوتی ہے میں نے اپنے باپ کی طرف گھول کے دیکھا وہ ڈھسل گئے اس کے بعد اپنے ماما کی طرف دیکھا اس کا جنازہ نکل گیا پھر اپنی بھاوی کو دیکھا اس کی ارثی اٹھ گئے آپ میری طرف گھول کے مت دیکھنا دیکھو میری ٹانگیں کہاں پہ رہی ہیں تھوڑا تو دیکھنے دے ادھر دیکھو ادھر دیکھو کیا کار ہے تائر پنچر ہو گیا آئیے آئیے سواگتام مبارکو مبارکو جی تیرو کیا کر رہے ہیں آپ اشیرواد دے رہا ہوں لیکن میں تو ٹائر دیکھ رہا تھا وہ تو پنچر ہو گیا پرانا تھا شاید جی نہیں نیا تھا نظر نہیں اتری نا اس لئے نظر لگی ہوگی آج کل لوگوں کی بری نظر کا پتہ بھی تو نہیں کلتا ہے